کسان بھائیو چنے اور سرسوں کی بہائی اکٹوبر میں آپ پوری کر چکے ہوتے ہیں تو اس طرح سے لگ بگ ابھی ایک ڈیٹ مینے کی فصل سب کی ہو گئی ہے اور یہ وہ سمیں ہے جب اس میں سچائی کرنے کی عوشتہ ہے کیونکہ چنہ ہو چاہے سرسوں ہو دونوں میں بہائی سے لگ بگ 35 سے 40 دن کے بیچ میں سچائی کی عوشتہ ہوتی ہے کیونکہ اس سمیں ان کی وانسپتک بردھی جو ہوتی ہے دونوں کی فصلوں کی تو اس سمیں اگر آپ پانی دیتے ہیں اس میں سچائی کرتے ہیں تو اچھی فصل ہوتی ہے اور زیادہ زیادہ اس کی پیداوار ملنے کی سمباؤنہ بڑھ جاتی ہے تو آپ نشط روپ سے یہ دھیان رکھیں کہ ابھی جوگیوں کی بہائی ہو چکی ان میں ابھی سچائی میں ٹائم ہے تو ابھی جو آپ کے پاس سمیں اپلبد ہے اس سمیں میں آپ چنے کی اور سرسوں کی جو آپ نے اگر بہائی کر رکھی تو اس کی سچائی آپ کو کرنی ہے سچائی کرتے سمیں بشیش روپ سے دھیان رکھنے والی بات یہ ہے کہ ایک تو سچائی کی جو ودی ہے وہ انت طریقے سے ہم کو سچائی کرنی ہے آپ جو ہے پانی کو کھیت میں بہا کر کے اس کو انعوش روپ سے بھر کر کے سچائی نہیں کریں سچائی کرنے کے لیے جو انت تقنیق ہے فوارہ سچائی ودی ہے یا منی فوارہ ہے اسی کو کام میں لینا ہے ایک بات دوسری کہ اگر فوارے سے سچائی کرتے ہیں یا منی فوارے سے کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ایک جگہ پر جو ہے چھ گھنٹے سات گھنٹے تک فوارہ چل رہا ہے یا منی فوارہ چل رہا ہے وہ بھی نہیں کرنا ہے سیمیت سمیں کے لیے چلانا ہے تو اس میں یہ دھیان رکھیں کہ اگر بلوی مٹی ہے یا مٹی لوز ہے تو وہاں پر لگ بگ تین گھنٹے تک پھوارا جو ہے وہ چلانا ہوتا ایک بار میں اور اگر چکنی مٹی ہے بھاری مٹی ہے جس میں نمی زیادہ سمیے تک بن کے رہتی ہے تو وہاں پر آپ لگ بگ دو گھنٹے بھی چلائیں گے تو اس سے جو فسل کو پانی کے عوشتہ ہے وہ پانی جو ہے اس فسل کو مل جائے گا تو انعوشک جو ہے زیادہ سمیے تک پھوارا نہیں چلانا ہے مینی پھوارا بھی نہیں چلانا ہے اور بلکل سمیت سمیے سمیے چلا کر کے اور آپ جو ہے اس سمیے جو کرانتیک عوستہ ہے جس میں وانس پتیک وردی سب سے زیادہ ہوتی ہے اس سمیے اگر سرسوں کی اور چنے کی سچائی کرتے ہیں تو نشت روپ سے آپ کو ادھک سے ادھک جو ہے وہ اوپس پرابت ہوگی یہ بھی اس روپ سے دھان رکھنا ہے اور انعوشک روپ سے پانی نہیں بہان